چپٹر بارہ جو آج چپٹر کا نام ہے جس کو ڈسکس کریں گے اس کا نام ہے کوڈینیشن اینڈ کنٹرول اس کے جو اہم ٹاپیک ہیں جو پہلا ٹاپیک ہے اس کا نام ہے ٹائپ آف کوڈینیشن ایک کوڈینیشن کی کتنی اقسام ہے دوسرا ہے انسان کا نروس سسٹرم نروس سسٹرم کرتے ہیں ریسپٹر انہم ہیں انسان میں ریسپٹر جو ہوتے ہیں پھر آگے انڈوکرائٹ سسٹرم اور نروس سسٹرم کے امراض یعنی جو اس کے کوئی بماریاں ہیں نروس سسٹرم کی کچھ لفظ ہے جو انگلو شیف میں استعمال ہوئے ان کے اردو امائنی کیا ہوتے ہیں نروس نروس یعنی اس بی جو دماغی ہوتا ہے کوڈینیشن رابط رابطہ ایک دوسرے گھٹھا کام کرنا ریسپونس جوابی ہے ملک کو جواب دینا چکلیرا سلپہ آنکھ کا ریشہ دار سفید برونی پردہ جوتا ہے کورائیشن آنکھ کا کالا پردہ نیوران اس بھی خلیا پیپل آنکھ کی پتلی لیندز ادسہ آئریسی کرینے کے نیچے گور رنگدار جلی یہ جو آنکھ کے ہوتی ہے کرینے کے پیچھے جو ہوتی ہے گور رنگدار جلی ہوتی ہے آگے سٹیمولس مرک یعنی کرکت کرنا کسی کو سٹیمولس کرنا اندار ہوتے ہیں اسبہ سپائنل کارڈر آم بھوز کرینہ کرینہ کوئڈینیٹر رابطہ آم آگی پیدا کرنے والے ہیں یعنی کے ایک طریقے سے آگے سے سٹارٹ کرتے ہیں چپٹر کو ملٹی سیلولر جلداروں کے جسوں میں یہ ملٹی سیلولر جلد پر مشتمل لوں اسے پورتے ہیں ملٹی سیلولر ملٹی سیلولر جلداروں کے جسوں میں ٹیسیور آرگون ایک دوسرے سے آزادانہ کام نہیں کر سکتا ہے یعنی اپنی مرضی سے آزادانہ طور پر کام نہیں کر سکتا ہے پورے جسم کی ضرورت کے مطابق کو اپنے بہت سے فعال یعنی کام ادا کرنے کے لیے یعنی کام سا انجام دینے کے لیے مل کر کام کرتے ہیں کوئی بھی ایک کام ہوتا جس کو کرتے ہیں اسے سارے گھٹھے کام کرتے ہیں یعنی کہ اکیلا بازو اللہ دا کام کر رہا ہوتے ہیں ٹانگیلا دا کام کر رہی دماغ رہا تھا کام کر رہا ہو اس کا یہ مطلب ہے ان کی سرگرمیوں میں کاموں میں رابط ہوتا ہے یعنی کہ رابط ہوتا ہے جسے کوڈینیشن کہتے ہیں رابط رابطہ یعنی کہ ہوتا ہے اگٹھا کام کرنا کوڈینیشن جندار کو اپنے اردگر کی دنیا میں ہونے والے واقعات پر اردن امر ادا کرنے کے بھی قابل بناتی ہیں اردگر میں جو ایک چیز بھی ہوتے اس پر اردن امر ادا کرنے کے قابل بناتی ہیں یہ کوڈینیشن ہوتا ہے یعنی کہ کٹھے کام کرنا مل کر کوڈینیشن کی ایک جانب پہ چانی مثال ارکود کے دوران مسئل کے مل کر کام کرنے کی ہے یعنی کہ جو پہلی مثال ہے جو مسئل جو ہوتے ہیں جب جو ارکود کرتا ہے چلتا ہے تو مسئل جو ہوتے ہیں مل کر کام کرتے ہیں مثال کے طور پہ جو پہلی مثال ہے جب ایک لڑکا گیند پترنے کے لیے بھاگتا ہے تو اپنے بازوں ٹانگوں اور کمبر کو ارکود دینے کی سینکروم مسئل استعمال کرتا ہے اس وقت ٹانگوں بھی ارکود کر رہی ہوتی ہے بازوں بھی کمبر بھی ارکود کر رہی ہوتی ہے اس کا نروس سسٹم اس کے سنسیز یعنی جو اس سے ازائے سنسیز آرگن سے ملومات حاصل کا لے کا استعمال کرتا ہے وہ ان مسئل میں ربط یعنی کوڈینیشن قائم کرتا ہے اس کوڈینیشن کی وجہ سے مسئل ضرورت ترطیب طاقوں سے اور ٹھیک دولانیاں کے لئے سٹھکڑتے ہیں لیکن صرف یہ نہیں ہو رہا تھا ایسی سرگرمیوں میں کوڈینیشن کی مبید بہت بھی ایک کام شامل رہتی ہیں اس سال کی طور پر سانس لینے آٹھ بیٹ گرفتار بڑھ جاتی ہے اس طرح جب باگتا ہے تو سانس بھی تیز لیتا ہوتا ہے اس کی دل کی ترکن بھی بڑھ جاتی ہوتی ہے تو بلڈ پریشن کو اڈجسٹ کیا جاتا ہے اور جسم سے زائد ارارت کو خارج کیا جاتا ہے یہ سب کیسے ہوتا ہے زندگی کی تمام سرگرمیاں کنٹرول کی جاتی ہیں تمام کام کنٹرول کی جاتے ہیں کابو میں رکھے جاتے ہیں ان میں کوڈینیشن ہوتی ہے یعنی جسم ایک اکائی بن کر کام کرتا ہے یعنی کہ اگٹھا کام بن کر کام کرتا ہے اسے بلتے ہیں ایک اکائی بن کر کام کرتا ہے جس میں مختلف آرگونز اور سسٹم ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں یعنی اس کے مختلف جو اعضاء ہیں اور جو نظام میں جسم کا ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں اور ہم مانگی سے کام کرتے ہیں یعنی کہ ایک اچھے طریقے سے یعنی کہ اگٹھے ہوکے کام کرتے ہیں یعنی کہ ایک زیادہ کام کرتے ہیں ایک کم کام کرتے ہیں یعنی کہ ایک اور مثال ہے یہ جب ہم کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے آتھ اور انگلیاں ہمارے مصدر آنکھوں اور سوچوں کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں تب بھی اتنی پچیدہ ارکات ہوتی ہیں آگے کوڈنیشن کی اقسام ہے یعنی کہ آپ جو ہوتا ہے کتنی اقسام ہیں کچھ اقسام ہیں جلے پہلے پڑھتے ہیں جنداروں میں دو قسم کی کوڈنیشن ہوتی ہے نرخس کوڈنیشن جس کا دمدار نروس سسٹم ہے یعنی کہ تماغ اور کیمیکل کوڈنیشن جس کا دمدار انڈوکرائنٹ سسٹم ہے جس ان کے جنوروں کے جسم میں دو طرح انڈار اور کیمیکل کوڈنیشن کے لئے سسٹم ہوتی ہیں جبکہ پوتوں اور دوسرے جنداروں میں صرف کیمیکل کوڈنیشن ہوتی ہے اب دیکھیں کوڈنیشن کا عمل عمل کس طرح ہوتا ہے کوڈنیشن کے عمل کے پانچ اجزاء ہیں پہلائے سٹیمولیٹ یعنی کہ کچھ چیز مرک ہوتی ہے پھر اس کے پاس ریسپٹر ہوتا ہے پھر کوڈنیشن کے ربط کیا یعنی کہ ربط ہوتا ہے کوڈنیشن ایک دوسرے سے مل کے کام کرتے ہیں یہ صرف ایفیکٹ اور ڈیفیکٹ کرتا ہے پھر ریسپونس یعنی کہ اس کے بعد ہم صرف جواب کیا دیتا ہے پہلائے سٹیمولیٹ جب ایک گونگے سنیل کو چھوئی تکیا ہوتا ہے یعنی کہ ایک کیوڑا ہوتا ہے سنیل اسے اردو میں کھونگے بولتے ہیں تو چھوئی تکیا ہوتا ہے ہم نے سورج مکھی کے پھولنوں کو سورج کی طرف ارکود کرتے ہوئے دیکھا ہوگا یہ تمام عمال کی کیا وجہ ہوتا ہوتا ہے جو امبل یککہ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہوتا 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 ہے چھونا روشنی وغیرہ ایسے اناثر ہیں جو جانداروں میں خاص رید امبل یعنی کی رسپونس پیدا کرتے ہیں ان اناثر کو سٹیمولائی وائد سٹیمولس کہتے ہیں یعنی کہ اس کی وائد کو سٹیمولس کو جمع کریں تو سٹیمولائی بنتا ہے ایک سٹیمولس سے مراد مول اندرونی اور بیرونی ان میں کوئی ایسی تبدیلی ہے جو جاندار میں رسپونس پیدا کرتے ہیں سٹیمولائی کی مدید مسائلیں ارارت، سردی، دباؤ، آواز کی لہریں، کیمیکل کی موجودگی، مایکرو آرگن سے ہونے والے انفیکشن وغیرہ شامل ہیں مایکرو آرگن، آرگن یعنی کہ فردمنی جاندار جو عام آنکھ سے نظر نہیں آتے ان سے ہونے والے انفیکشن یعنی کہ تکلیف بماریاں شامل ہیں یہ دیکھیں کوئی مثال دی، چکل دی ہو یہ کوڈینیشن کی یہ پلک کوڈینیشن ہے یہ دماغ اور سپائنگل کارڈ ہے یہاں سے جاتے ہیں یہ جو ریسپٹر ہوتا ہے پہلے انسان خارقوں جو اید محسوس کرتے ہیں تو وہ ڈیکٹ آمیں دماغ تک اس کو لے جاتے ہیں اس کے آگے وہی دماغ آگے اس سیکٹر کو یعنی مصورد گلینڈ کو حکم دیتا ہے اس میں سے یہ ڈرپت ہوتی ہیں یہ ڈیوران ہوتی ہیں یہ اس طرح کام کرتے ہیں ادھر اس سیکٹر آگے کیا کرتا ہے؟ یہ صدح آگے اس میں کیمیکل ہوتے ہیں کون ہوتا ہے اور ڈیکٹ انڈوکران گلینڈ کو دیتے ہیں جاتا ہے اور وہاں سے وہ ایفیکٹر مثلاً اٹی جگہ جہاں سے ہوتا ہے اس جگہ کو ریسپونس دیتا ہے اگر اس سیکٹر کیا ہوتے ہیں؟ جسم کی ایک مقصود آرگن ٹیشیو اور سیل سٹیومولائی کا پتہ لگاتے ہیں مثال کے طور پر کان، آواز کی لہروں کا آنکھ روشنی کا اور ناکوہ میں موجود کیمیکل کا پتہ لگاتے ہیں ایسے آرگن ٹیشیو اور سیل جو سٹیومولیس کی مقصود اقسام کو معلوم کرنے کے مقصود ریسپٹر کھلاتے ہیں کوڈینیٹر کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ آرگن میں جو ریسپٹر سے ملومات اصل کرتے ہیں اور ان کا پیغام مقصود آرگن کو بھیج دیتے ہیں تاکہ مناسب اچھن لیا جائے کوڈی نارو کوڈینیشن میں دماغ اور سپائنل کارڈ کو آرڈینیٹر ہوتے ہیں کوڈینیٹر ہوتے ہیں یہ کوڈینیٹر نیورانس کے ذریعے نارو امپارس کی شکل میں ملومات وصول کرتے ہیں اور پیغام بھیج دوسری طرف کیمیکل کوڈینیشن میں بہت سے انڈوکرائن گلینڈ کوڈینیٹر کا کردار ادا کرتے ہیں یہ کوڈینیٹر مختلف کیمیکل کی شکل میں ملومات وصول کرتے ہیں اور کنون میں مخصوص آرمون خارج کر کے پیغام بھیجتے ہیں ایفیکٹر کیا ہوتا ہے؟ یہ جسم کے وہی صورتیں جو کوڈینیٹر کے پیجو پیغام کو وصول کرتے ہیں اور مخصوص ردی امبر یعنی رسپونس پیدا کرتے ہیں نرز کوڈینیشن میں ڈیوڈانس کوڈینیٹر یعنی اس میں دماغ یا سپائنٹر کا شامل ہوتا ہے سیپ پیغام کو مصدر گلینڈ تک لے جاتے ہیں جو کہ ایفیکٹر کا کام کرتے ہیں کیمیکل کوڈینیشن میں مخصوص آرمون کوڈینیٹر یعنی انڈوکرائن گلینڈ سیپ پیغام کو مخصوص ٹارگٹ ٹیشو تک لے جاتے ہیں جو کہ ایفیکٹر کا کام کرتے ہیں کچھ ہرمونز کے لئے ایفیکٹر جو رانگ ہوتے ہیں اس طرح اڈیاں اور جگر بہت سے ہرمونز کے لئے ایفیکٹر کا کام کرتے ہیں رسپونس کیا ہوتا ہے کوڈینیٹر سے پیغام ملنے پر ایفیکٹر عمل کرتے ہیں اور اس عمل کو رسپونس کہتے ہیں مثال کے طور پر بہت سے بہت گرم چیز سے اپنے آس واپس کھان چاہینا اور سوری مکھی کے پھولوں کی سورج طرف ارپد رسپونس ہیں عام طور پر نرس کوڈینیشن سوری لیکن مقصد دورانیہ کے رسپونس پیدا کرتی ہے جبکہ کیمیکل کوڈینیشن سوٹ لیکن طویل دورانیہ کے رسپونس پیدا کرتی ہے آگے انسان کا نرویس سسٹم انسان کا نرویس سسٹم کیا ہے عام نرویس سسٹم کی قوم کا بنیادی مارڈر سمجھ چکی ہے کیونکہ کس طرح قوم کرتا ہے انسان ادھر اعلیٰ درجہ کے جنوروں میں نرویس سسٹم دو بڑے ایسے اوپر مشتمل ہوتا ہے یعنی سنٹرل نرویس سسٹم اور پیرافرن نرویس سسٹم سنٹرل نرویس سسٹم میں کوڈینیٹر یعنی دماغ اور سپائنل کارڈ ہوتی ہیں جاکہ پیرافرن نرویس سسٹم میں وہ نرد شامل ہیں جو سنٹرل نرویس سسٹم سے نکلتی ہیں اور جسم کے تمام عصوں میں پھیلی ہوتی ہیں نرویس سسٹم کے تمام اجزاء نیورانز کے بنے ہوتی ہیں اب ہم پہلے نیورانز کے ساخت اور اقسام کا مطالع کریں گے اور اس کے بعد نرویس سسٹم کے دو بڑی ایسے کو پڑھیں گے نیورانز کیا ہوتا ہے پہلے یہ تھوڑا سا پڑھ لیں عام سل کے باراکس مکمل تیار شدہ نیورانز کے بھی تقسیم نہیں ہوتی لیکن ایک پورٹین جسے نرو گروت سیکٹر کہتے ہیں نرویس سیل کی ریجنرنیشن کروائی جاتی ہے ایمریو کے خام یعنی سٹم سیل استعمال کر کے بھی دماغ کے انطلاعات پر سیل کی نمت کی جاتی ہے نرویس سیل یا نیورانز کیا ہوتا ہے نرویس سیل یا نیورانز نرویس سیسٹم کی بنیاد ہے نرویس سیسٹم ان سے مل کر بنایا ہے انتخان کا نرویس سیسٹم اربوں یعنی بلین نیورانز اور ان کے سپورٹنگ سیل کا بنا ہوتا ہے نیورانز ایسے مقصود سیل ہیں جو ریسپٹر سے کوارڈینیٹر اور کوارڈینیٹر سے ایفیکٹر تک نرویم پلس پہنچانے کے قابل ہوتی ہیں ایسے طرح وہ ایک دوسرے کو اور جسم کے دوسرے سیل کو بھی اطلاعات پہنچاتی ہیں ایک نیوریان کا نیوکلیس اور جاتا تھا ہے سائٹو پلازم اس کا بارڈی سیل میں موجود ہوتا ہے بارڈی سیل سے طال کی طرح کے مختلف بڑے ہوئے اس سے نکلتے ہیں یہ بڑے ہوئے اسے ڈینڈرائیٹس اور اگزانس ہیں جباہ نکلتے ہیں ڈینڈرائیٹس ڈارب ایمپالس کو سیل بارڈی تک لے جاتے ہیں جبکہ اگزانس ڈارب ایمپالس کو سیل بارڈی سے دھول لے جاتے ہیں چھوانس سیل اگزانس کے ساتھ برقاعدہ خاصلوں پر موجود مقصود نیوروگلائر سیل ہیں چھوانس سیل اگزانس کے اوپور ایک چی روپی یعنی فیٹی ٹی بناتے ہیں جسے مائلن شیت کہتے ہیں اگزان میں مائلن شیت لگے اسوں کے درمیان کچھ مقامات کچھ مقامات مائلن مالکن کے بغیر ہوتے ہیں انہیں نوڈ آف رنوائیور رنوویر کہتے ہیں مائلن شیٹ غیر محصول ہوتی ہے انہیں اس میں سے کچھ چیز گزر نہیں سکتی اس لئے ایسے میمرین جن پر اس چیز کا اگلاف ہوتا ہے اس پر اسے نارب ایمپارس گزر نہیں سکتی ایسے نیوروان جس میں ایمپارس مائلن لگے ہوں اوپر کے اسوں سے ایک نوڈ سے دوسری نوڈ تک جمپ کرتی ہے انہیں چھلانگ لگانے یعنی سلٹریٹری ایمپارس کہا جاتا ہے نارب ایمپارس کے اس طرح گزرنے سے اس کی رفتار بڑھ جاتی ہے اور اپنے کام کے لئے آسے نارب تین طرح کے ہوتی ہیں سنسری نارب سنسری ملمات نارب ایمپارس کو ریسپٹور سے سنٹر نروڈ سسٹم کے طرف لے جاتے ہیں سنسری نیوران میں ایک ڈینڈرائیٹ اور ایک اگزان ہوتا ہے انٹر نیوران دماغ اور سپائنر کا ایسا ہوتے ہیں یہ ملمات کو حصول کرتے ہیں ان کا تجھریہ کرتے ہیں پھر موٹر نیوران کو تحریک کرتے ہیں انٹر نیوران میں بہت سے ڈینڈرائیٹ اور اگزانس ہوتے ہیں موٹر نیوران کا کام انٹر نیوران سے ملمات کو مستل اور گلین یعنی انفیکٹر تک لے جانا ان میں بہت سے ڈینڈرائیٹ سے لے کے ایک اگزانس ہوتا ہے نرف کیا ہوتی ہے بہت سے اگزانس کا مجموعہ جس پر لیپڈ کا ایک گلاف چڑھا ہوتا ہے ایک نرف کہلاتا ہے اگزانس کی اسیاتی بنیاد پر نرف کی تین اقسام ہوتی ہیں سنسری نار سنسری نار میں صرف سنسری نیوران کے اگزانس ہوتے ہیں موٹر نار میں صرف موٹر نیوران کے اگزانس ہوتے ہیں مکس نار میں دونوں یعنی سنسری و موٹر نیوران کے اگزانس ہوتے ہیں جسم کی کچھ اسوں میں بہت سے نیوراند کی سیل باڈی مل کر گروپ بناتی ہیں جس پر ایک میمرین کا گلاب ہوتا ہے ایسے گروپ کو گنگلیان کہتے ہیں اگر نروس سسٹم کی دیوی یورین کیوں کی تقسیم نروس سسٹم کی خواہ تقسیم کر سکتے ہیں سنٹرل اور پیرفر نروس سسٹم کی تفصیلات مجردہ زیال ہیں پہلائی سنٹرل نروس سسٹم سنٹرل نروس سسٹم میں دماغ اور سپائنڈل کاٹ شامل ہیں پھر دماغ کے بارے میں پڑتے ہیں کیا ہوتی جنوری کے جسم میں دنگی کے تام آفاظ دماغ کے دیگے کنٹرول ہوتی ہیں دماغ کی سافت یعنی کردہ انچاہ بناورت اس کے کردار کو ادا کرنے کی مناسب سے ہی مناسب سے ہی ہوتی ہے دماغ اڈیوں سے بنی ایک کریمیوں جو کھوپڑی کا ایک سائے کے اندر ہوتا ہے کریمیوں کے اندر چین سائے دماغ کو ڈا ڈامتی ہیں جنہیں مینیجز کہتے ہیں مینیجز دماغ کی افاظت کرتی ہیں اور اپنی کیپلیز کے ذریعے دماغ کی ٹیشو کو غذا اور اکسیجن بھی میا کرتی ہیں دماغ کی اندر فلوٹ سے بڑے ونٹریکلز ہوتی ہیں جو جو سپائنل کارڈ کے اندر موجود سینٹر کنال سے منسلک ہوتی ہیں ونٹریکل اور سینٹر کنال میں موجود فلوٹ کو فلوٹ کو سہری بروسپائنل فلوٹ فلوٹ کہتے ہیں یہ سی ایس ایس فلوٹ کہتے ہیں اگر دماغ کے کون سے ہوتی ہیں انسان اور دوسرے ورٹی بریز یا دوسرے جنہار ہیں کہ دماغ کے تین بڑے اسے ہیں یعنی فار برین میڈ برین اور آئیڈ آئیڈ برین اس کے مزید ان کے مزید اندر جزیل اسے ہیں یہ دیکھئے ہیں پچھوٹری گرینڈ یہ نیچے ہوتا ہے اٹیمیور لوب ہوتی ہے یہ نیچے نکلی ہوتی ہے اسے فرنٹر لوب ہوتے ہیں یہ جو بنی ہوتی ہے یہ سیرم بیریل ہے یہ تھیلے مس ہے یہ فور برینڈ کا سارا حصہ ہے یہ برینڈ ہے آئیڈ برینڈ ہے یہ 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 فور برینڈ ہے یہ پریٹر لوب ہے آکسی پریٹر لوب بیڈ برینڈ ہے یہ بیڈ برینڈ ہے یہ آئیڈ برینڈ ہے اس میں یہ چیزیں شامل ہیں سیرے برینڈ پانس میڈولا اوپلنگیٹا یہ سپائنل کارڈ ہے یہ جائے مارک فور برینڈ فور برینڈ دماغ کا سب سے اوپر حصہ ہوتا ہے انسان میں یہ سب سے زیادہ ترکیہ ہوتا ہے اس کے مدید آگئے اہم سے ہیں فور برینڈ پر جو پہلے حصہ سے بڑھتے ہیں تھیلے مس یہ اس سب سیرم بریم سے تھوڑا نیچے واقعہ ہوتا ہے یہ دماغ اور سپائنل کارڈ کے مختلف حصوں کے مبین رابطے کا مرکز ہے یہ سیرم بریم کی طرف سے ہونے والی سنٹری امپالس سوائے ناک سے آنے والی کو حصول کر کے انہیں تبدیل بھی کرتا ہے امپالس سے یہ جو پیغام آتے ہیں ان کو حصول کر تبدیل کرتا ہے تھیلے مس درد کے احساس اور اسی اگائی یعنی سونے جاگنے کی حصہ اکابی دیمندہ ہو رہا ہے ایپو تھلے مس یہ سا میڈ بری ہیں جنہیں درمیانہ دماغ سے اوپر اور تھیلے مس کے نیچے واقعہ ہوتا ہے انسان میں اس کا خائد تقریباً ایک بدام کے برابر ہوتا ہے اس کی اہم کاموں میں سے ایک نروس سسٹرم اور انڈوکران سسٹرم میں تعلق بناتا ہے یہ پہ چوٹری گلینڈ کی سیکریشن کو کنٹرول کرتا ہے یہ نہیں خارج جو اخراج ہوتا ہے پہ چوٹری گلینڈ کا اس کو کنٹرول کرتا ہے ایپو تھلے مس غصہ درد خوشی اور غم جاتے ساتھ ساتھ کو بھی کنٹرول کرتا ہے آگے سیری برام یہ فور برینڈ کا سب سے بڑا ایسا ہے یہ سکلٹیکل مسئل سوچنے ظانت و جذبات کو کنٹرول کرتا ہے اس کے دو ایسے یعنی سیری برار ایمیسکیر سیری برار ایمیسکیر کی اگلے ایسے اور فیکٹری بلٹ کہلاتی ہیں جو اور فیکٹری نرف سے ایمپارس وصول کرتے ہیں اس پر انہیں کا احساس پیدا کرتے ہیں سیری برار ایمیسکیر کی بلائی تاہی یعنی سیری برار کارٹیکس گری میٹر کی بنی ہوتی ہے گری میٹر سے مراد گری میٹر کیا ہوتا ہے گری میٹر سے مراد نروس سسٹم کا ایسا مراد ہے جو سیل باڈیز اور مائلن کے بغیر ایگزامس پر مصمئن ہوتا ہے سیری برار ایمیسکیر کی نکلی تاہی وائٹ میٹر کی بنی ہوتی ہے وائٹ میٹر نروس سسٹم ایسا مراد ہے جو مائلن لگے ایگزامس پر مشتمیل ہوتا ہے سیری برار کارٹیکس کا ستی رکبہ زیادہ ہوتا ہے کھوپڑی مسمانے کیلئے اس کی تین لگی ہوتی ہے یہ ان میں سے چار لوگز ہوتی ہیں سیری بریوں کی گرائے میں موجود ایک ساکت ایمیو کیمپوس ایپیو کیمپوس ہوتا ہے یہ نئی یہ داشت بلانے کے کام آتا ہے ایمیو کیمپس خراب ہونے کے ان پر بات کی باتیں یاد نہیں آتی لیکن اسے خراب ہونے سے پہلے کی خراب ہونے سے پہلے کی باتیں یاد رہتی ہیں آگے لوگ کیا ہوتے ہیں لوگ ہیں اور ان کا کام کیا ہے لوگ اور فار یعنی کام کیا ہے پہلے ہے فرنٹل لوگ کا نام ہے فرنٹل کے کام ہے ارکی اور فار کو کنٹرول کرتے ہیں ارکی یعنی جو ارخوز کرتے ہیں کیلٹین مسئل کے ارادی کنٹرول کو اجازت دیتا ہے اور بولنے کے دوران ہونے والی ارکاد کو کنٹرول کرتا ہے پیری فریر جلد سے ملمات اصول کرنے والے سنسری علاقے رکھتا ہے آنکھ سی پٹل بسری ملمات کو اصول کرتا ہے ان پر تجدیہ کرتا ہے بسری یعنی دیکھنے والی جو آنکھ جو ملمات ہیں آنکھ جو دیکھتی ہیں ان کا اصول کرتا ہے ٹیمپورول سننے اور سنگنے کی اسوں سے تعلق رکھتا ہے اگر میڈ برین دماغ کا یہ آئین برین اور فور برین کے ترمیان ہوتا ہے اور ان دونوں میں رابطہ قائم کرتا ہے یہ سنسری ملمات وصول کرتا ہے انہیں فور برین کے مطلقہ اسے میں بیج دیتا ہے میڈ برین سماعت کے چند خوری ردے ہیں برینی ریفیلیکس کو اور جسم کو مجموعی پوزیشن کو بھی کنٹرول کرتا ہے آئین برین آئین برین پر تین بیڑے اسوں پر مجتمیل ہوتا ہے آئین برین تین بیڑے اسوں پر مجتمیل ہوتا ہے اس کا پہلا حصہ ہے امیڈیلا ابلنگیٹا یہ سانس سپائنل کارڈ کے اوپر موجود ہے اور یہ سانس لینے دل کی دھڑکون برینی رفتار کو کنٹرول کرتا ہے اس کے علاوہ یہ بہت سے ریفلیکسن مثلا کہہ کھانسی چھینک وغیرہ بھی کنٹرول کرتا ہے جو ملما سپائنل کارڈ دماغ کے بکیہ اسوں کے درمیان گھرتی ہیں میڈولا ابلنگیٹا سے گزر کر جاتی ہیں میڈولا ابلنگیٹا پانس اور میڈ برین دماغ کے بکیہ اسوں سپائنل کارڈ کے درمیان رابطہ بناتے ہیں انہیں مجموعی طور پر برین سٹیم بھی کہا جاتا ہے سیری بلوم یہ سم میڈولا سے پیچھے ہے اور مسل کی ارکات میں رابط اور امانگی رکھتا ہے پانس پانس یہ سم میڈولا کے اوپر موجود ہے اس کا کام سانس کو کنٹرول کر رہے میں میڈولا کی مدد کرنا ہے یہ سیری بلوم اور سپائنل کارڈ کے درمیان رابطہ قائم کرتا ہے آگے سپائنل کارڈ کیا ہوتا ہے سپائنل کارڈ دوسروں ایک نرز کا ایک نالی لما بندل ہے یعنی بہت سے نالیوں کے نالیوں کے بندل ہیں اس کا آغاز برین سٹیم سے ہوتا ہے اور یہ نیچے کمور کے نیچے لے اسے تک جاتا ہے دماغ کی طرح سپائنل کارڈ بھی سپائنل کارڈ پر بھی مینجز کا غلاف ہوتا ہے ویٹریبل کارڈ کے گرد موجود ہے اس کے فاضل کرتی ہے سپائنل کارڈ میڈولا، ابلیکہ کا ایک سلسل ہوتی ہے سپائنل کارڈ کی علمائی تقریباً چالیس سنٹریز میٹر لنبی ہوتی ہے اس کے زیادہ تاریسے میں سپائنل کارڈ کی چورائی آپ کے انگوٹھے جتنی ہوتی ہے یہ سنسری نوران ہے سپائنل کارڈ اور سپائنل نارس یہ سپائنل کارڈ ہے یہ جا رہی آگے گینگی وون ہے یہ ریسیپٹورٹ جیسے جاتے ہیں ادھر سے ایفیکٹر نکلتے ہیں یہ موٹر نیوران ہے یہ انٹر نیوران ہے یہ وائٹ لیٹر ہے یہ دارسل روٹ ہے وینٹرل روٹ ہے یہ ہے سپائنل کارڈ اور سپائنل نارس سپائنل کارڈ یا ہریڈ کیٹی سپائنل کارڈ کا بیرونی عصا وائٹ میر وائٹ میٹر کا بنا ہوتا ہے یعنی کہ فید مادے کا بنا ہوتا ہے وائٹ میٹر میلن لگے اگزانس رکھتا ہے سپائنل کارڈ کا مرکدی عصا تتلی کی شکل کا ہے یہ ایک سنٹر کے نال کے گرد موجود ہے مرکدی عصا گرے میٹر کا بنا ہوتا ہے گرے میٹر میں نیوران کی سیلپ بارڈی موجود ہوتی ہے سپائنل کارڈ کی نمائی سپائنل نارس کے اکتیس جوڑے نکتے ہیں تمام مکس نارڈ ہیں کیونکہ ہر ایک میں سنسری اور موٹر نوران کے اگزانس موجود ہوتی ہیں اور سپائنل نارڈ دو روٹ سے نکلتی ہیں دونوں روٹس میٹر کا ایک مکس سپائنل نارڈ بنا دیتی ہیں شکل بارہ شرکیں ڈارسل روٹ میں سنسری اگزانس اور ایک ہی گینگلیون ہوتا ہے جس میں سیلپ بارٹیز ہوتی ہیں ونٹرل روٹ میں موٹر نوران کے اگزانس ہوتی ہیں سپائنل کارڈ کے دو اہم کام ہیں پہلا جو کام ہے یہ جسم کے اسوں اور دماغ کے درمیان رابطے کا کام کرتی ہے یہ جسم کے اسوں سے نارڈ امپلس کو دماغ اور دماغ سے نارڈ امپلس کو جسم تک پہنچاتی ہے سپائنل کارڈ ایک کوارڈینیٹر کا کام بھی کرتی ہے چند سادہ ریفلیکسز کی دماغ دار ہیں اگل آئے پیریفر نروس سسٹم پیریفر نروس سسٹم پی این ایس جیسے بولتے ہیں نارڈ اور گینگلیونس پر مشتمل ہوتا ہے گینگلیہ سنٹر نروس سسٹم سے بار موجود دیورانس کی سیل باڈیز کے اچھے ہیں دماغ اور سپائنل کارڈ سے نرڈ نکھتی ہیں یا وہاں پہنچتی ہیں اس لیے انہیں کرینیل اور سپائنل نرڈ کہتے ہیں انسان میں کرینیل نرڈ کے بڑا جوڑے اور سپائنل نرڈ کے اکتش جوڑے موجود ہیں کرینیل نرڈ میں سے چند سمسری نرڈ ہیں چند موٹر نرڈ ہیں اوقت چند مکس نرڈ ہیں دوسری طرفیں سپائنلز مثل نرڈ ہوتی ہے کرینیل سپائنل نرڈ دو راستے بناتی ہیں یعنی سمسری راستہ جو سینٹر نروس سسٹم تک امپارس بنچاتا ہے اس لیے پیغام بنچاتا ہے اور موٹر راستہ وہ سینٹر نرڈ ہو سسٹم سے سیکٹر تک امپارس پنچاتا ہے موٹر راستہ دو سسٹم بناتا ہے پہلا سسٹو میٹک نروس سسٹم یہ شوری یعنی کانسیس اور ارادی وولنٹری ایکشن کا ذمہ دار ہے شوری یعنی اقل اور ارادی جو ارادہ کرتا ہے ایکشن کا ذمہ دار ہے اس میں وہ تمام موٹر نوران شامل ہیں جو سنٹر نروس سسٹرن سے امپلس کو سکلٹر مسر تک پہنچاتی ہیں آٹرنومک نروس سسٹم یہ ایسی سرگرمیوں کا ذمہ دار ہے یعنی ایسے کاموں کا ذمہ دار ہے جو ہمارے شورکوں کے کنٹرول میں نہیں ہوتی ہیں اس میں ایسے موٹر نوران شامل جو کارڈییک مسر سموتھ مسر گلینڈ تک امپلس پہنچاتی ہیں پیغام بچاتے ہیں آٹرنومک نروس سسٹم دی دو سسٹم پر مشتمل ہوتا ہے نیت سسٹومیٹک سسٹم اور پیرا سسٹومیٹک سسٹم سسٹومیٹک نروس سسٹم جسم کو امرجنسی صورتحال کے لیے تیار کرتا ہے یعنی کام بھی صورتحال کے لیے تیار کرتا ہے اس طرح کے ریسپانس کو یعنی دی امپل کو رائے یا باغ جانا کہتے ہیں امرجنسی صورتحال میں سسٹم دوری اقدامات کرتا ہے مثلا یہ پیوپر کو پھلا دیتا ہے یہاں کی پتلی کو پھلا دیتا ہے دل اور درگان سانس لینے کے رفتار بڑھا دیتا ہے ریجیشن کی عمل کو رکھ دیتا ہے جب تناؤ کم تناؤ نہ ہو یا کم ہو جائے تو یہ پیرا سسٹوم پیرا سیمیتھک سسٹوم اقدامات کرتا ہے اتمام افعال کو نارمر کر دیتا ہے یہ پیوپر کو واپس کیٹ دیتا ہے دل اور دل اور دل اور سانس لینے کے رفتار کو نارمر کر دیتا ہے یہ ایک سپائنل کارڈ جماغ اور سپائنل کارڈ اسے آگے کرنیل اور نرس سپائنل نرد ہوتی ہیں اسے آگے موٹر راستہ ایک سنسل نرد ہے موٹر راستہ جو آگے سومیٹک نرس سسٹوم، انسکانٹر مسرک دروں اور آٹونومک نروس سسٹوم سموث مسل دل اور اندرونی آرگن کی طرف جاتا ہے اسے آگے پیرا سسٹومیٹک نروس سسٹوم اور سسٹومیٹک نروس سسٹوم میں تقسیم ہوتا ہے یہ نروس سسٹوم کی تقسیم ہے آگے ریفلیکس ایکشن ریفلیکس ایکشن کیا ہوتا ہے جب سنٹرل نروس سسٹوم مسل اور گلین کو ایمپارس بیچتا ہے تو اس کے انتیجے میں دو طرح کی عمال یعنی رسپونس اردے عمل ہوتے ہیں پہلا دماغ کے اندر موجود اعلی درجہ کے مراقض شعوری اور ارادی عمال کو کنٹرول کرتے ہیں شعور اقلی ارادی یہی ارادہ کرنا کی تقام دوسرا جب ایمپارس کو دماغ کی اعلی درجہ کے مراقض تک نہیں پہنچایا جاتا تو ایسے رسپونس پیدا ہوتا ہے جس میں کوئی شعوری کنٹرول نہیں ہوتا ایسے رسپونس کو غیرہ ارادی ایکشن کہا جاتا ہے بعض اوقات سنٹرول نروس سسٹروں کا پیدا کردہ غیرہ ارادی رسپونس بہت تیز ہوتا ہے ایسے رسپونس کو ریفلیکس ایکشن کہتی ہے یہ ریفلیکس ایکشن ہے یہ ریفلیکس ایکشن پر تک کرنے کے نروس راستے سے گرتیے سے ریفلیکس آر کہتے ہیں ریفلیکس ایکشن کی مثال ایک گرم چیز کو چھوننے کے پاس آس کھینچ لینا ہے یہ اس کی مثال ہے یعنی کہ ہم کس گرم چیز کو آس لگاتے ہیں جگہ دم ہم کھینچ لیتے ہیں یعنی کہ ہم سوچتے ہیں نہیں کہ ہم گرم جگہ دم ہم کھینچ لیتے ہیں یہ ریفلیکس ایکشن ہوتا ہے اس سے ریفلیکس ایکشن میں سپائنل کارڈ کوڈنیٹر کا کردار ادا کرتی ہے اور آراد جل میں مود تمپریٹر اور درد کی ریسپٹر کو تحریف دیتی ہے اور ایک نارو امپارس پیدا ہوتی ہے جس سنٹی نیوران سپائنل کارڈ نموز انٹر نیوران تک پہنچا جاتی ہے انٹر نیوران سے نارو امپارس موٹر نیوران میں جاتی ہے جو اسے بازو کو مصر تک لے کر آتے ہیں اور ان کے تیجے میں یہ مصر شکر جاتے ہیں اور آس واپس کھینچ جاتا ہے کھینچ جاتا ہے اس دوران دوسرے انٹر نیوران نارو امپارس کو دماغ تک بھی بیچتے ہیں تاکہ پیدا ہونے والے درد تو واقعی سے اگائی ہو اس سے اکتہ نظر کہ ہم کتنے چلاک ہیں آگ کے شولے سے ہم اپنا آت اس کے بارے میں سوچے بغیر واپس ہی کھینچیں گے گرم چیز کو چھوننا انٹرنیوران درد کی ریسپٹر یہ ہوتے ہیں یہ ہے ریسپونس آتر کو واپس کھینچ رہا ہوں بازو کے انفیکٹر ہیں جب بھی گرم چیز ہوگی سے کھینچ لیتے ہیں واپس یہ ہے ریسپٹر یہ جا رہے ہیں نارو امپارس کے سنٹرنیوران ہیں ان انٹرنیوران درد ہیں اور یہاں سے پرگام گیا اور یہاں سے موٹر نیوران کو ترید ہوئی تو یہ اس نے پیاس پیچھے کھینچ لیا انسان میں ریسپٹر انسان میں کون سے ریسپٹر ہیں ہم جانتے ہیں کہ ایسی آرگن جائی سے جو مقصود سٹیمولائی کو معلوم کرنے کے لئے مقصود ہوتے ہیں سنٹرن یا ریسپٹر کہلاتے ہیں اسی حضہ بھی اسے اُٹھ میں بولتے ہیں یا ریسپٹر کہلاتے ہیں انسان میں اہم ریسپٹر آنکھ کان ناکھ ٹیسٹ بڑھ چھونے رہا 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 تو ساردساز کے ریسپٹر ہوئے رہا ہیں پہلا جو ہے ریسپٹر ہے اسے بولتے ہیں آنکھ آئیش ہماری آنکھیں کھوپڑی کے چھوٹے سنک پر موجود ہیں جنہیں اور بٹس یا آنکھ کے خانے آئی ساکٹ کہتے ہیں آنکھ کے پیوپٹے آئی لیڈ سے ان سے گنگی پوئیتے ہیں انہیں پانی کی کمیٹی ایڈریشن سے بچاتے ہیں وہ آنکھوں پر آنسو پساتے ہیں جس میں بیکٹیرین ایفیکشن اخلاق مادے ہوتے ہیں پلکیں آئی لیشیز آنکھوں میں درات داخل انہیں سے بچاتے ہیں آنکھ اخلاق ہوتی ہیں بڑی تیمہ تقسیم کیا جاتا ہے ساو سے بیرونی تیر سکلیرہ اور کورینا پرمشتی لیں سکلیرہ آنکھ کو اس کا جاتا تھا سوید رنگ دیتی ہیں جو سوید ساو تیر آنکھ کا سکلیرہ بڑھتے ہیں یہ ایک موٹے کنیکٹیو ٹیشو کی بنی ہوتی ہے آنکھ کے اندر والے اسوں کی فاضح کرنے کے علاوہ آنکھ کی شکل بھی برکرار رکھتی ہیں اس طرح سامنے ایک طرح سکلیرہ ایک شواب کورینا بلاتی ہے کورینا روشنی کو آنکھ کے اندر آنے کی زیادہ دیتا ہے روشنی کی شواب کو اس طرح بھی موڑتا ہے تاکہ فوکس پر آ جائیں یہ انسانی آنکھ کی بناوٹے کی طرح بنی ہوتی ہے یہ جو بار یہ سوید یہ ہوتا ہے اسے بڑھتے سکلیرہ اس کے پاس کورائنڈا اور پھر ریٹینہ یہ اندر ہوتا ہے یہ ریٹینہ ہوتا ہے اسے آنکھ ہوتا ہوتا ہے یہ لائن سپارٹ ہوتا ہے یہ آبٹک نرز ہوتی ہے چھوٹے شریعانے گزری ہوتی ہے یہ پیوپل یہ فکری ہوتی ہے یہ جو ہوتے سے کورینا بولتے ہیں سنسری مصر بھی ہوتے ہیں ایکوارس ایمیٹس یہ ہوتے ہیں سنسری لگامیٹ آنکھ کی دربانی تیب کورائنڈ کہلاتی ہے اس میں بلڈ ویرسل موجود ہوتی ہے اور یہ اندرونی آنکھ پور سیاہ رنگ دیتی ہے یہ گہرا رنگ آنکھ کی اندر روشنی کی ریفریکشن کو بترسیب ہونے نہیں دیتا کورینا کے پیچھے کورائنڈ اندر کی جانم بڑی ہوتی ہے اور ایک مسکولر دائرہ بناتی جسے آئرس کہتے ہیں آئرس کے مرکوز میں ایک گول سراف پیوپل ہے کورینا سے ٹرکرانڈنگ باز روشنی پیوپل سے گلتی ہے اور آئرس کے مسل پیوپل کے سائز کو اڈجیسٹ کرتے ہیں تیز روشنی میں آئرس کے سرکولر مسل سکل جاتی ہیں پیوپل سنگ ہو جاتا ہے اس طرح دیمی روشنی میں آئرس کے ریڈیل مسل سکل جاتی ہیں پیوپل پھیل جاتا ہے جب روشنی شدت بڑھتی ہے یہ سرکولر مسل ہیں یہ ریڈیل مسل ہیں جب روشنی شدت کم ہوتی ہے ریڈیل مسل سکلے ہوئی اور سرکولر مسل آئرس کے پیچھے ایک مدو یعنی کونویکس لینس ہے کونویکس لینس کیا ہوتا ہے جو درمیان سے مٹا ہو اور سائیڈوں سے پتلا ہو کناروں سے پتلا ہو جو روشنی کو ریٹینہ پر فاکس کرتا ہے لینس ایک دائرہ نمہ سنسری لگامنٹ کی مطلب سے آنکھ کے سیلری مسل کے ساتھ جوڑا ہوتا ہے زیادہ فاصلے موجود چیز کو دیکھنے کے لئے سیلری مسل یعنی ریلیکس ہوتے ہیں اور لینس سے کنویکس کم کنویکس ہو جاتا ہے سنسری مسل کے سکنے سے لینس مزید چار کنویکس اور گول ہو جاتا ہے آنکھ کی اندرونی سنسری ہے اور سے ریٹینہ کہتے ہیں اس میں روشنی کے لئے احساس سیل یعنی راڈز اور کونڈز ان سے مطلب نزاند ہوتے ہیں راڈز دیمی روشنی کے لئے احساس ہے جبکہ کونڈ تیز روشنی کے لئے احساس ہے اسے مختلف رنگوں میں امتحاد کرتے ہیں ریٹینہ پر دو اہم مقامات یعنی ہوویا اور آپٹیک ڈسٹ ہیں ہوویا ریٹینہ ملیند کے بالکل مخالف کے گرائی میں ہیں ان میں کونڈ سیل کی بیڑی تعداد موجود ہوتی ہے یہ مقام رنگوں کی شناخ تیز نظر نشارپنیس کا ذمدار ہے آپٹیک ڈسٹ ریٹینہ پر وہ مقام ہے جہاں آپٹیک ڈسٹ ریٹینہ میں داخل ہوتی ہیں اس مقام پہ راڈز اور کونڈز نہیں پائی جاتے اسی لئے اسے بلائنڈ سپورٹ بھی کہتے ہیں آر ایس کی وجہ سے آنکھ کی کیاوٹی دو خانوں میں تقسیم ہے اگلا چمبر یعنی خانہ آئرس کے سامنے یعنی کورینہ اور آئرس کے درمیان جبکہ پچھلا چمبر آئرس اور ریٹینہ کے درمیان ہے یعنی چمبر یعنی خانہ اگلے چمبر یعنی خانے میں ایک صاف فلوڈ موجود ہے فلوڈ ایک بینیولش ہے جسے ایکوائز اومیوس اومور ایکوائز اومور کہتے ہیں جبکہ پچھلے چمبر میں ایک جیلی کی طرح کا فلوڈ ہے جسے ویٹریس اومیور کہتے ہیں یہ آنکھ کی شکل برکار رکھنے مدد کرتا ہے اور نازک لند کو بھی ساکت رکھتا ہے جب کسی چیز سے ٹکرا کر آنے ورشنی آنکھ میں داخل ہوتی ہے تو یہ کورینا ایکوائز اوم لینڈ وینٹر اوم سے گھلتے گھلتے دوران منتف یعنی ریفلیکٹ ہوتی ہے لینڈیز روشنی کو ریٹینہ پر فاکس کرتا ہے اس کے انتیجے میں ریٹینہ پر ایمج بنتا ہے راڈ اور کونس آپٹک نرڈ ہیں نرڈ امپس پیدا کرتا ہے ان امپس کو دماغ تک پہنچایا جاتا ہے جان دیکھنے کا احساس پیدا ہوتا ہے راڈ کے اندر ایک پیگمنٹ پایا جاتا ہے جسے روڈ اپسیم جسے روڈ اپسیم کہتے ہیں جب روڈ اپسیم پر روشنی پڑتی ہے تو نرڈ امپالس پیدا کرنے کے لئے ٹوٹ جاتا ہے روشنی غیر مجود میں روڈ روپس پیپسن کے ٹوٹے بے پرٹاکس پھر ملک کا روڈ پیپسن بنا دیتے ہیں ہماری جسم اوٹامن اے سے روڈ روپسن بناتا ہے یہ وجہ ہے کہ اوٹامن اے کی کیمی سے رات کو ٹھیک دگائی نہیں دیتا ہے یہ شب پوری یعنی رات کا اندھاپن کلاتی ہے نائٹ بلینڈ کہتی ہے کونز میں ایک پیگمنٹ موجود ہوتا ہے جسے آئیڈو ٹیپسن کہتے ہیں کونز تین بڑی اقسام آر قسم میں ایک خاص آئیڈو ٹیپسن پایا جاتا ہے کونز کی آر قسم میں تین بنیادی رنگوں یعنی نیلا سابر سرک میں سے ایک ہی پیچان کرتی ہے اگر کونز کی اقسام ایسے کوئی ایک قسم کا ٹھیک کام نہیں کرتی تو اس رنگ کو پچاننا مشکل ہو جاتا ہے ایسا چاکہ مختلف رنگوں میں تمیز کرنے کی قابل نہیں رہتا اس ہماری کو رنگ کوری یعنی کلر برائنڈ کہتی ہے یہ ایک جنیٹک یعنی بنیادی بماری ہوتی ہے جینز میں ہوتی ہے پائلٹ کے لیے رنگوں کی بسارت تو پچاند بھی تاکہ وہ آوائی جہاں کی پوزیشن والی روشنیاں لائٹ گن کے اشارے ائرپورٹ کا سیگلن سٹیشن جہاز نیچے اتنے کے اشارے اور چار پر لگی علمات کی پیچان کر سکتے اس راست کے بعد پائلٹ کو انہوں کی گائے سمجھنا سمجھنا ضرورت تاکہ وہ فاضح کے حساب بھی ڈیوٹی ادا کر سکیں دس اوڈور آف آئید یعنی آنکھ کے بماریاں کون نکتی ہیں آنکھ کی گلائی یعنی آئی بال کی شکل میں تبدیلی آ جانے سے آنکھ کے فیل پارسر پڑتا ہے مائی اوپیا نزدی کی نظر شارٹ لائٹ آئی بال کے لمحہ ہو جانے سے یہ نقاض پیدا ہوتا ہے ایسے لوگ دور کی چیزوں کا صاف نہیں دے سکے دور کی چیزوں کا ایموجیٹینہ سے آگے بن جاتا ہے کنکیر لینڈ استعمال کر اس نس کو دور کیا جا سکتا ہے آئی پر میٹریہ دور کی نظر آئی بال کی لمحہ کام ہونے سے یہ نقص پیدا ہوتا ہے ایسے لوگ نزدی کی چیزوں کو صاف نہیں دیکھ سکتے دور کی چیزوں کا ایموجیٹینہ کے پیچھے بنتا ہے کنویکس لینڈ استعمال کر کے سے دور کیا جا سکتا ہے مسلمان سیندانوں کے کام پہلا ہے علی بن عیسیٰ ایک مشہور آر بھانتان تھے انہوں نے آنکھ کی بماریوں اور ان کی سرجری کے لم یعنی افتھیلوجی پتیل کتابیں لکھی انہوں نے آنکھ کی ایک ستیس بماریہ بیان کی ان کے علاج کے لئے ایک ستینتالیس کتابیں بھی لکھی ابن نیشم بھی ایک ار بھانداد انہوں نے آنکھ اور بسارت دیکھنے کے سوروں کے اہم کام کی ہیں انہیں روشنی کے رویے کے علم یعنی اپٹس کا بانی مانا جاتا ہے ان کی تصنیف یعنی اپٹس کتاب انہوں نے بساروں کی جدید تھیوری کی اوزار تو اسے ثابت کا دیا اپنی کتاب انہوں نے آنکھ کی میڈیکل اور سرجی کا علاج پر بیعث کی ہے انہوں نے آنکھ کی سرجی میں بہت سے بہترین تجویر کی ہیں دیکھنے کا مول آنکھ کی سراغ آنکھ اور ایمج بجنا مسارتی سسٹرم کو درکھ طریقے سے بیان کیا ابن نیشم نے پین اول کیمرے کے اصول بھی بیان کیے تھے اگر اللہ اللہ دن کے وقت نہیں دیکھ سکتا اسی وجہ اس کی آنکھوں میں کون جو تیز روشنی کو اصول محصول سے کی کمی ہے لیکن راڑ کی تعداد زیانہ انہیں سے اسے راست کے وقت دیکھنے کی زیادہ طاقت ہے ایسے تمام جان جو راست کو اپنے شکار طلاح کریں یہ خاصیت ہوتی ہے آگر کون کون کیا وقت ہے سننے کی طاقت کی اصمات میں اتنی ہی ہے میں جتنی دیکھنے کی ہمارے کان ناصر راہ میں سننے میں مدد دیتے ہیں پر جسم کا توازن بھی قائم رکھتے ہیں کان کے تین بڑیات ہیں یعنی بیرونی ترمیانی اور اندرونی کان بیرونی کان بیرونی کان کے تین سے پینہ آرٹری کنال اور ائر ڈرم میں ہیں یہ ٹیمپیون ہے پینہ ایک بیرونی چوڑا حصہ ہے جو کارٹیٹ کا بنا ہوتا ہے جل سے ڈمپا ہوتا ہے یہ اس آواز کے لئے ان کو کوئیڈیلیٹی کنال ترک پیچھتا ہے یہ کان ہے کس طرح اس کے اندر یہ ائر ڈرم ہوتا ہے یہ پہلے یہ آرٹری کنال ہے یعنی کنالی ہے رانڈ وینڈ ہے یہ سیمی سرکل ور کنال ہے سٹیم کیونکس اور میلس ہیں میڈر لیئر آسکرز ہیں اورول وینڈ ہیں کاکلیہ سے آنے والی نارز ویسٹیوڈ اوڑ سے آنے والی نارز کاکلیہ یو سٹک ٹیوب انسان کی کان کی سار یعنی کس طرح سے بنا ہوتا ہے انسانی کان کے سر بنا ہوتا ہے کیا چیئے ہوتا ہے یہ بنا ہوتا ہے آرٹری کنال کی دیوارہ میں مخصوط لینڈ ہیں جو ویکس پیدا کرتے ہیں یعنی ویکس اموم پیدا کرتے ہیں آرٹری کنال میں موجود بال اور ویکس چھوٹے اشرات جرسیم اور مٹی کے ذرا سے کان کی افاظت کرتے ہیں اس کے علاوہ آرٹری کنال میں موجود درجہ روح سے نمی برکار مدد دیتے ہیں آرٹری کنال کے آگے ائر ڈرم ہوتا ہے یہ ایک بارین میمرین ہے یعنی بارین کے لئے ہے جو بیرونی اور درمیانی کان کو علا دا کرتی ہے درمیانی کان یہ بیرونی کان کے میں موجود ایک خاص جمعہ رہے ہیں درمیانی کان کے اندر ایک لائن میں بڑی تین چھوٹی اڈیاں یعنی آسکلز ہیں ان متر رکڑیوں پر میلیس انکس اور سٹمپ شامل ہیں میلیس ائر ڈرم کے ساتھ لگی ہوتی ہے اس کے بعد انکس آتی ہے آخر میں سٹمپس ہے جو مہمران کے ساتھ لیٹے ہوتے ہیں جسے بیدوی کھڑکی یعنی اور ونڈ بھی آور ونڈ بھی کہتے ہیں آور ونڈ درمیانی کان کو اندرونی کان سے علا دا کرتی ہے درمیانی کان ناک کی کیوٹی کے ساتھ بھی یو سٹکشن ٹوب کے ذریعے ملا ہوتا ہے یہ ناک لی بیرونی ائر ڈرم کے دونک طرح آف آق کا دوا کانٹرول کرتی ہے اپنے آسکلی انگلیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ قریب رکھیں اور اس طرح تھیلی کو پنہ کے پیچھے رکھیں پھر ایک ہی فریکونسی میں والی آوازیں پر مسلسل توجہ دیں آسکی اتی علیہ اٹھا ہے پھر آواز پر توجہ دیں آگے اندرونی کان اندرونی کان تین اسوں ویٹی بلو ویٹی بل سیمی سرکول سرکول کے نال وہ کاکلیا کوکلیا پر مشتمل ہوتا ہے مشتمل ہے ویسٹی بیول اندرونی کان کے مرکز موجود ہے ویسٹی بیول کے ہی پیچھتین بسوخ دائرہ نمال نالیاں یعنی سیمی سرکول کے نال موجود ہیں کاکلیا تین نالیوں کے ملنے سے بنا ہوتا ہے اور اسے اپنے اوپر لپٹ کا ایک بلدار نالی بنا دیتا ہے آواز کے ریسپٹور سیلس کاکلیا کے درمیانی نالی کے اپنے ہیں اندرونی کان کے طرح ہوتا ہے یہ کاکلیا ہے درمیان ویٹی بیول ہے یہ اور یہ سیمی سرکول کے نال ہیں یہ نالیاں ہیں کنال سننے کامل سنتے کی طرح ہیں برونی کان کا پتہ برونی کان کا پتہ آواز کے لیانوں کو کوارڈنیٹی کنال کی طرف فوکس کر کے بیجیتے ہیں آواز کے لیانے یہ ڈرم سے ٹکلاتی ہیں اور اس میں سرسرات یعنی ویبریشن پیدا ہوتی ہے پیدا کرتی ہیں ائر ڈرم سے یہ ویبریشن درمیانی کان کے لیانوں سے ٹکلاتی ہے اور ملیس انکس اپس سٹیمپ میں ویبریشن پیدا کرتی ہیں سٹیمپ کے بعد یہ ویبریشن اوول ونڈ سے ٹکلاتی ہے اور کاکلیا کی فلوڈ درمیانی نالی تک پہنچ جاتی ہے اس سے کاکلیا میں مجھو فلوڈ ارکس میں آتا ہے اور ریسپٹر سیل کو تریب دیتا ہے ریسپٹر سیل امپلس پیدا کرتے ہیں جو دماغ درم جاتی ہے اور سننے کا احساس پیدا ہوتا ہے کان جسم کا توازن قیم رکھتے ہیں سیمی سرکولر کنال ویسٹی بیول جسم کا توازن قیم رکھتے ہیں انہیں مدد دیتی ہیں سیمی سرکولر کنال ایسی سنسی نرگ ہیں جو سر کی کسی بھی سار کے کسی بھی ارکوت کو محسوس کر سکتی ہیں ویسٹی بیول جسم کی پوزیشن یعنی پوسٹر میں کسی بھی تبدیلی کو ملوم کرتا ہے ان دونوں ریسپٹر سے نکلنے والی نیوران آرڈرنری نرگ کے ذریعے دماغ تک دماغ کے سیرکولروں تک پہنچ جاتے ہیں خموش جو نہیں ہاں بہر اپن ایسی آلوز کے نام جس میں آواز سنسا ممکن نہیں ہوتا ایر ڈرم کال کیا دروانی کان کی آسکل دیار آرڈرنری نرس میں خرابی تھی بہر اپن ہو سکتا ہے ایسٹیکشن دیو میں انفیکشن ہوتی درمینی کان تک پہ سکتا ہے آرڈرنری کنال میں انفیکشن ہوتی ایر ڈرم خراب ہو سکتا ہے شدیش اور گال پر زور دار دار آرڈرنری کنال میں انفیکشن کی چیز کا داخل ہونا اشراس کا ملابس سننے کی سرائیت کو تعفیر کرتے ہیں اگر توفان ٹھنڈر سٹروم میں روشنی و دوردار آواز اگروج ہوتی ہے روشنی کی وجہ سے پانے کے چھوٹے کتری اکسٹر کرکت پیدا ہونے والا الیکٹریکل چارج ہوتا ہے بجلی کی چمک سے دباؤ درجہ رکھ میں اضافہ آوام تیز پھیلہ بناتا ہے یہ لوگ گرڈ کی آواز پیدا کرتا ہے روشنی کی چمک چاند سیکنڈ گرڈ کی آواز نائریس کی میں واقس کی اس بار کی وجہ یہ کہ آواز روشنی کی نصفت آتا سکر کرتی ہے انڈر کلاس سٹم کیا ہوتا ہے موسیقی